یہاں سے بھی اس کی جو جائنٹ ہے تو کافی قریب ہے اس کی جو ویلڈنگ ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے واحد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے انکو کمپنی کے کٹ آف سا کی تو یہ مشین جو ہے یہ کافی زبردست مشین ہے اور عام طور پر سارے لوہار جو ہے اور جتنے جو میٹل کا کام کرتے ہیں کنڈی کی تو کٹنگ کیلئے اس مشین کو یوز کرتے ہیں اور یہ کافی زبردست مشین ہے کیونکہ اس کی جو کٹائی ہے وہ کافی نفاسس سے ہوتی ہے اور آپ جو ہے اپنا جس انگل سے آپ کٹائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا کٹنگ کر سکتا ہے تو یہ زبردست مشین ہے اس کی جو پرائیس ڈیٹیل ہے تو وہ میں نے ڈسکرپشن میں مینچن کی ہوئی ہے اور اس کو کیسے آرڈر کرنا ہے تو وہ نمبر بھی میں نے ڈسکرپشن میں مینچن کی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ وزٹ کر کے پرائیس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں جہاں بھی ہو تو یہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل سے ریویو بھی کریں گے اور اس کو چیک بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ باکس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو چلیے باکس کو اوپن کرتے ہیں باکس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو کنٹلی اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دوستو کافی باری مشین ہے اور اس کا جو باکس ہے وہ بڑا ہے تو ٹیبل پر اس کی جو ہے وہ ریویو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ تائیس سو پچاس وٹ کی یہ مشین ہے اور یہاں پہ اس کے جو اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں تو ایک یہاں لکھا ہے کٹنگ ڈسک اس کے ساتھ آتا ہے اور کاربن برشز جو ہے ایک پیر اس کے ساتھ آتا ہے اور رینچ جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے تو باکس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اس کی جو ہے میں آپ کو پھر کلوز سے ریویو کراتا ہوں یہ اس کا جو ہے باکس ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے ساتھ آتی ہے باکی جو باکس ہے تو وہ خالی ہے ایک اس کے ساتھ یہ منو لاتا ہے ہر پروڈکٹ کے ساتھ یہ آپ کو پتا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پہ کاربن جو ہے برشز کاربن کی جو ہے تو برشز بھی ہے ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ رینج بھی ہے اس میں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آتی ہے اور یہ اس کا جو ہے ڈسک ہے فورٹین انچ کا ہے تو اس میں جو ہے اس مشین میں آپ فورٹین انچ کا دسک سپورٹ کرے گا اس میں آپ 14 انچ کا چودہ انچ کا اس میں آپ دسک لگائیں گے تو مشین جو ہے تو مشین میں آپ کو کلوز سے دکھاتا ہوں اچھا جی تو اس کا تار جو ہے کافی زبردست تار ہے اور یہ جو ہے 3x1.5 mm کا یہ تار ہے اور اس کی جو لیند ہے تو یہ تقریبا تقریبا اس کا جو لیند ہے 2 میٹر تک ہے تو یہ جو ہے یہ اس کا سیف گارڈ ہے یہاں سے آپ جو ہے اس کو کھولیں گے جب آپ نے اس میں ڈسک جو ہے نہ لگانا ہو یا تبدیل کرنا ہو تو یہاں سے آپ اس کو کھولیں گے یہ اس کا نٹ ہے ساتھ میں رینج بھی دیا ہوا ہے اور اس کا جو یہ والی جو یہ موٹر ہاؤزنگ جو ہے اس کا الیومینیم کا ہے اور یہاں پہ اس کے جو ہے یہاں پہ جگہ دی ہوئے کاربن کے لیے تو یہاں پہ آپ یہاں جو ہے نہ کاربن یہاں پہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے کاربن اس کا جو ہینڈل ہے وہ پلاسٹک کا ہے اور یہاں پہ آپ کو آنا بٹن بھی ایک دیا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک جو ہے یہاں پہ لاک بٹن بھی دیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک لاک دیا ہوا ہے تو یہ آپ جب بھی آپ نے جو اس کا ڈسک تبدیل کرنا ہو تو بلٹ کولنے کے لیے آپ جو ہے اس کو اندر کی طرف پوش کریں گے تو یہ جو ہے ڈسک آپ کا لاک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو ہے انلاک سسٹم ہے یہاں سے جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا پوش کریں گے اور اس کو جو ہے یہاں پہ جو اندر کی طرف اس کو پوش کریں گے یہ اس کا لاک ہے تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے اوپن ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا کلمپ ہے اور کلمپ جو ہے یہ زبردست چیز ہے تو آپ اپنے اندازے سے اس کو جو ہے آگے پیچھے لگا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کا جو انگل سسٹم ہے یہاں پہ آپ اپنے لئے انگل جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں جس انگل پہ آپ نے کٹائی کرنی ہو تو یہاں پہ جو ہے نٹ دیا ہوا ہے اس کو اوپن کر کے آپ نے اس کو جو ہے گمانا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی کٹائی کیلئے جو مختلف انگل میں کٹائی ہوتی ہے تو اس کیلئے جو ہے استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ کا جو ہے گیج دیا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کی جو ڈپ ہے تو وہ کم یا زیادہ یہاں سے کریں گے یہ جگہ دی ہوئی ہے ڈپ کو کم یا زیادہ کرنے کیلئے تو یہ جو ہے دوستو تو اس کا جو ہے 45 ڈگری انگل پہ آپ جو ہے اس میں کٹائی کر سکتے ہیں لا جو ہے یہ 45 ڈگری تک آپ کی کٹائی کر سکتا ہے باقی اگر آپ جو ہے اس کو ہٹاتے ہیں اور آپ جتنا جو ہے آپ کٹائی اپنے مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو انگل کیلئے جگہ بنی ہوئی ہے تو اس میں آپ 45 ڈگری تک کٹائی کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے دوستو اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کام ہے وہ کیسا ہے آپ نے اس کا کام دیکھا بھی ہوگا لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کافی زبردست چیز ہے یہ اور انگل کی کٹائی کی نہیں ہے اس کی جو کٹائی ہے کافی نفاست سے آتی ہے اور جائنٹ جو ہے اس کی کٹائی سے جائنٹ زبردست بنتے ہیں تو چلیئے اس کو چیک کرتے ہیں حاج جی تو یہاں سے آپ کے سو یہ سترہ نمبر چابی ہے سترہ نمبر چابی سے آپ اس کو کول کے آپ اس کو جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو نشان دیا ہوا ہے تو اس نشان کے ساتھ جو ہے آپ یہاں پہ انگل کو سیٹ کریں گے اور آپ اس جو ایڈجسمنٹ ہے اس کو آپ یہاں تک جو ہے لے آ سکتے ہیں مطلب آپ کا جو میٹل اگر بڑا ہو تو آپ اسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں بھی اس کو لا سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ اس کو جو ہے اپنی مرضی سے جس ایڈجس میں آپ نے کٹائی کرنی ہو تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی چوڑیا بنی ہوئی ہے تو یہ دراصل اس لیے ہے تاکہ آپ جو ہے آسانی اس کو آسانی سے اس کو آگے پیچھے کر سکے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ فرس کرے پائپ جو ہے فکس کیا ہے تو یہاں سے جو ہے اگر یہاں سے آپ اس کو گمائیں گے تو کافی مشکل ہوگا اور کافی جو ہے نا سلو سلو یہ پروسس کرتا ہے تو اس کو آپ اوپر کریں اور کوئی اس کو جو ہے نا یہاں پہ لے آئے پھر اس کو یہاں پہ فکس کر کے یہاں پہ آپ اس کو ٹائٹ کریں تو یہ ٹائٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں اور جب بھی آپ نے جو ہے کام ختم کیا تو توڑا سا اس کو ڈوس کریں اس کو اوپر کریں اور اس کے پیچھے کی طرف جو ہے na پل کریں تو بس یہ آپ کا جو ہے کام ہو گیا تو یہ کافی آسان سسٹم ہے اس میں تو اس پر جو ہے ابھی کٹائی کریں گے مختلف انگل میں اس کی کٹائی چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جو کام ہے تو وہ کیسا ہے اچھا تو میں نے اس میں جو ہے پائپ فکس کر دیا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کوائنٹ بنے ہوئے ہیں تو کوائنٹ میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے آپ نے جو ہے اگر بلکلی ایک کٹائی آپ نے کرنی ہو تو توڑا سا میرنگ ٹیپ کے ذریعہ آپ اس کی جو ہے پیمیش کیا کریں اس میں دیکھو توڑا سا فرق ہے اگر آپ نے بلکلی سیدھی کٹائی کرنی ہو تو یہ میں نے جو ہے ٹیپ کے ذریعہ اس کو میرنگ کیا تو توڑا سا اس میں فرق آ رہا تھا دو سیٹ پر تو معمولی فرق ہے لیکن آپ کی جو انفارمیشن کیلئے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ میں نے اس میں پائپ جو ہے فکس کر دیا ہے اس کی کٹائی دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہے ایک اورٹ اور سیدھی کٹائی ہوتی ہے تو سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ پریارٹی ہے آپ نے خواست طور پر سیفٹی کا خیال رکھنا ہے مردی ہے مردی ہے مردی ہے مرded ایتف ہے مرد کیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو کٹائی ہے وہ جو ہے کتنی سیڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی تو اس کی جو کٹائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے جوڑ لگانا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو جوڑ ہے وہ کافی نزدیک سے بنتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ کرو ہے تو اس وجہ سے توڑا سا یہاں پہ یہ پاتا ہے باقی اس کا جو اینگل ہے تو اینگل کافی سیدھا ہے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ اس کا اینگل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی جو ہے اس کی جو کٹھائی ہے کافی سیدھی ہوتی ہے یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے پینتاریس ڈگری پہ اس کی میں کٹائی کرتا ہوں تو وہ چک کرتے ہیں آپ 재룽 ڈگری پہung آ zگی آپ باپ آپ موسیقا 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 کٹائی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو جوڑ لگتا ہے اچھا اس کا جو جوڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جوڑ جو ہے وہ کس طرح لگتا ہے اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اور یہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برکولی سید میں ہے کیونکہ ابھی ویڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہلتا ہے لیکن کٹائی جو ہے اس کی زبردست ہے اور انگل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست پینتالیس ڈگری کا آپ کو آپ کا جو ہے یہ بناتا ہے اور کافی زبردست جو ہے اس کا جو انگل آتا ہے یہاں سے بھی اس کی جو جوائنٹ ہے تو کافی قریب ہے اس کی جو ویڈنگ ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں ویلکم بیک دوستو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اس کی جو پرائز ڈیٹیل اور آرڈر کرنے کیلئے نمبر میں نے ڈسکرپشن میں منشن کی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ وزٹ کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ پاکستان میں جا بھی ہو تو یہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ